بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ کنٹیکس مارڈلنگ مارڈلنگ ان سیسٹم مارڈلنگ ہے کہ ہم جو سافٹر انجینئرنگ میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب ریکوارمنٹس کو اکٹا کر لیتے ہیں اور ان کی جب سپیسیفیکیشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس فانکشنل ریکوارمنٹس اور نن فانکشنل ریکوارمنٹس میں جب ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے ہم اس کو سپیسیفائی کر لیتے ہیں تو پھر ہم آتے ہیں کس چیز کی طرف ہم اس کا ایک وہ پیش کرتے ہیں پروگرامر کو جو ہوتا ہے تو اس کو ہم کس طرح کریں گے وہ ہم اس کی ڈیٹا کو موڈل کریں گے موڈل کس طرح کرتے ہیں یا تو اس کا بنا لیتے ہیں یا اس کا ڈیٹا فلو ڈیگرام یا میل ڈیگرام سیکوینشل ڈیگرام کلاس ڈیگرام تو ان میں سے سب سے پہلے ہم ایک ان دو کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ہے سسٹرم موڈلنگ دوسرا ہمارے پاس ہے کنٹیکسٹ موڈلنگ تو سسٹرم موڈلنگ میں پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ریکوارمنٹس آ جاتی ہیں تو اس کو جب ویجولی کس طرح ہم نے امپلیمنٹیشن لیول تک ویجول شکل میں پیش کرنا ہے جس طرح میں نے سٹارٹ میں بھی آپ کو ایکزامپل دی تھی کہ ہمارے پاس جب جس طرح سیویل انجینئرنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ جب ایک در بناتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں گھر والے سٹیک ہولڈرز ریکوارمنٹس کلیکٹ کر لیتے ہیں ڈائرک ٹیک دار کو گھر کی ریکوارمنٹس نہیں دیتے بلکہ ٹیک دار کو پہلے ارکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے گھر کا نقشہ بناتے ہیں اور وہ نقشہ پھر پروگرامور کو دیکھتے ہیں پروگرامور کو دیتے ہیں کہ اب آپ اس نقشے کو ایمپلیمنٹ کر لے اور اسی طرح کا گھر ہمارے لیے بنا دیں تو سافٹوئر انجینئرنگ بھی اور یہ موڈلنگ جو ہمارے پاس ہےی هماری پاس موڈلنگ جو بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہی ٹیک کرنای٤ ہی وہ مشes grand فnes اگلی چانین ڈائرکچوئر ریکوارمنٹس ہے جو نان موڈلی جو شکل میں ہوتی ہے جو انٹریقشن موڈل کی شکل میں ہوتی ہے یہ وجلی جب ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو پھر یہ ہم implementation میں فروگرمر کو دیتے ہیں تو software engineering میں ہمارا تیک دار کون ہے فروگرمر ہے تو ہم کلاس کا نام ہوتا ہے uemeile میں کلاس کا نامee جب ہوا uemeile میں ہمارے پاس کلاس ہوتا ہے کلاس کے نام میں ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے اس میں کلاس کے اٹریبیوٹس ہوتی ہیں کلاس کے ممبر فانکشن ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہم اپنی ریکوارمنٹس کو ویجولی ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ایمپلیمنٹیشن میں پروگرامر کو آسانی ہوتی ہے جس طرح سیویل انجینئرنگ میں ہم اپنے گھر کی ریکوارمنٹس کو ارکیٹیکٹ کے طرح اس کا ارکیٹیکچر نقشہ بناتے ہیں اور موسیقی موسیقی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنے بنے سلوشن اٹھاتے ہیں اور اس میں سے اپنی سٹیکھولڈر کی ریکوارمنٹس کے مطابق اس کو پالش کر لیتے ہیں سب کچھ ہم اس طرح سے کرتے ہیں سکریچ چیزیں نہیں کرتے برکہ اوپن سورس کورڈ اوپن سورس موڈلس اوپن سونس ڈیزائن سب کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اگزسٹنگ سسٹم کو اٹھا کے ہم اس پر نیو سسٹم بناتے ہیں ٹھیک ہے نا انجینئر یوز ڈیز موڈلس ٹو ڈسکس ڈیزائن پروپوزل اینڈ ڈکومنڈ ڈا سسٹم فار امپلیمنٹیشن سو اس اگزسٹنگ چیزوں کو اٹھا کے ہم آگے فارورٹ کرتے ہیں تو موڈل ڈریون انجینئر انجینئر ہمارے پاس کیا ہے ایٹ ڈیز پاسیگول ٹو جنرائیٹ اکمپلیٹ آر پارشل سسٹم انپلیمنٹیشن فرام دا سسٹم موڈل اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈل ڈریون انجینئر کہ ہم کیا کر لیتے ہیں ایک کمپلیٹ یا پارشل سسٹم بناتے ہیں پھر اس کمپلیٹ یا پارشل سسٹم کو اگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں اور اس سے فیچر اٹھا کے اس میں ڈال لیتے ہیں تو اس مارڈلنگ موڈل ڈریون انجینئر 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 کرتے ہیں تو اس سلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اولیڈی اوپن سورس ڈیٹا اولیڈی اوپن سورس مارڈیوڈلز اولیڈی اوپن سورس ڈیزائن پڑے ہوتے ہیں انہی کو ہم اٹھاتے ہیں اور اپنا پرابلیم اس سے سالس کرا لیتے ہیں آپ نے موڈل کو ہم اسے پلین کرا لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے سسٹم پرسپیکٹرز کیا ہے کہ سسٹم کو ہم کس کن کن پہلو سے دیکھتے ہیں سسٹم کیا ہے وہ سافٹوئر ہے جو اب بن بنانے جا رہے ہیں وہ ویب سائد ہو سکتا ہے وہ کوئی انڈرائی اپلیکیشن ہو سکتی ہے وہ کوئی گیم بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کن نظریہ سے کہا کن کن سے پہلو سے دیکھتے ہیں ایک ہے انٹر ایکسٹرنل پرسپیکٹو ہوتا ہے دوسرا انٹریکشن پرسپیکٹو تیسرا سٹرکچر پرسپیکٹو چوتھا بیہیورن پرسپیکٹو اب دہتے ہیں ایکسٹرنل کیا ہے ہمارے پاس ہاں تو ابھی ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایکسٹرنل پرسپیکٹو ہو گیا دوسرا ہمارے پاس انٹریکشن پرسپیکٹو ہے جہاں پہ موڈل دہ انٹریکشنز بیٹوین اپ سیسٹم اینڈ ایس انوارمنٹ اینڈ ایس انوارمنٹ اور بیٹوین دہ کمپوننٹس آفا سسٹم ٹھیک ہے نا کہ جو موڈیولز آپ مرڈل کرتے ہیں ان کے درمیان انٹریکشن بیٹوین دہ سسٹم بیٹوین دہ سسٹم آپ دھونکتے ہیں یا انوارمنٹ کے درمیان اور سٹرکچر پرسپیکٹو سے ہم نے دیکھنا ہے کہ سٹرکچرلی آپ کا سسٹم کس طرح ایکٹو ہے کہ ارگنائزیشن میں اس کا فرزمپل ہم دیکھنا نا سسٹم کو دیکھنا ہے کہ اس میں جو ڈیٹ اپنو ہوتا ہے وہ ڈائینامک بیہیوئر شو کرتا ہے یا سٹیٹک بیہیوئر شو کرتا ہے تو یہ سسٹم کو ہم اس نیرزی سے دیکھتے ہیں تو ان ڈیزائن سے ہمارے پاس کیا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یو ایمل سے ہم کس طرح اس کو یو ایمل ہمارے پاس کیا ہے یو ایمل سے ہم کس کیا دے کہ یہ ایک سٹینڈڈ گرافیکل لینگویج ہے جو جس کے تو ہم ابجکٹ اوریینٹڈ سافٹویئر آہ موڈل کرتے ہیں ابجکٹ اوریینٹڈ سافٹویئر کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلاس ایک اس کلاس پہ مشتمل ہوتا ہے اس طرح ایک بلوک ہوتا ہے ٹاپ ڈیول پہ کلاس کا نام لکھا جاتا ہے پھر کلاس کے ہمارے پاس جتنی بھی ہمارے پاس کلاسز ہیں ان کلاسز کی ریپرمنٹیشن ہم کس چیز میں سی طرح سے کر لیں ان کلاسز کی ریپرمنٹیشن ہم ویجولی سی طریقے سے کر لیں کہ ہمارے پاس یہ یہ ایک یہ میتھاڈالوجی نہیں ہے بلکہ یو ایمل ہمارے پاس کیا ہے جتنا بھی ڈیٹا ہے کلاسز کی شکل میں ہر ایک کلاس کو ہم یو ایمل ڈیاغرام سے ریپرزنٹ کر لیتے ہیں پھر مختلف ڈی کمپوزیشن ایس پہ اپلائی کر کے انہیریٹنس اپلائی کر کے پھر ہم بلوک بناتے بناتے پورے سسٹم کو ہم ڈی کمپوز کر لیتے ہیں یو ایمل میں کی ساری انفارمیشن میں جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمیں پتہ چل جاتی ہے بیکرینڈ میں جو جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمیں وہ پتہ چل جاتی ہے تب ہی آگے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکس فیز میں کیا آ رہا ہے ہمارے پاس یو ایمل ڈیاغرام کے ٹائپ ایکٹیویٹی ڈیاغرام ہے اس کیس ڈیاغرام ہے سیکنس ڈیاغرام ہے کلاس ڈیاغرام ہے سٹیڈ ڈیاغرام ہے ایکٹیویٹی ڈیاغرام ہے جو ایکٹیویٹی ہم رن ٹائم پہ